جو نیکس ٹاپک وہ ہے ہمارا آئی پی سک پروٹوکول آئی پی سک مینز انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی بیسیکلی یہ ایک اوپن سٹینڈڈ ہے جس کی ترو ہم اپنی کممینکیشن کو سکیور اور انکرپٹ کر سکتے ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ آئی پی سک ایک کمپلیٹ سوٹ ہے ایک کمپلیٹ فریمورک ہے ایک کمپلیٹ سٹ اپ ہے جس میں ساری چیزیں آبیلیبل ہیں اور یہ وی پی این میں ہم یوز کرتے ہیں سائٹ ٹو سائٹ وی پی این میں بھی اور ریمورٹ ایکسس وی پی این میں بھی یوز کر سکتے ہیں جو یہ ہمیں ساری چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں چاہیے فاروال میں ہم وی پی این کنفیگر کرنا چاہیے یا راوٹر میں اوپن سٹینڈڈ ہے کوئی بھی وینڈر پہ آپ اپلائی کر سکتے ہو یہ کمپلیٹ سوٹ اپ فریمورٹ آپ کو کیا پروائیڈ کرتے ہیں کانفیڈینشیلیٹی اینٹیگریٹی اتنٹیکیشن اینٹی ریپلے کمپلیٹ ایک سیٹ اپ آپ کو پروائیڈ کر کے آپ کی وی پی این کو سیکیور کر لیتے ہیں جو وی پی این ٹرافک جاتے ہیں تو فل فریمورک ہے اور آپ کی آئی پی کی پیکنڈ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے آئی پی سیکیوریٹی انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیوریٹی نام ہے اس کا تو یہ ایک فریمورک سمجھو ایک کمپلیٹ پیکنڈ ہے جو ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اب اس پیکنڈ میں آپ کو کیا کیا چیزیں فیچرز ملیں گے کانفیڈنشلیٹی کانفیڈنشلیٹی मینز کہ ڈیٹا کو اینکرپٹ کریں گے جو سینڈر ار آر ریسیور ان کو ریڈ کر سکتے ہیں کوئی اور ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا اور نینے ریڈ کر سکتے ہیں نہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم کانفیڈنشلیٹی کہتے ہیں دوسری و Division میں انکرپشن انکریپشن ہم پڑ چکے ہیں کہ ڈیٹا کو سکریمبل کرنا انڈریڈیبل بنانا تاکہ کسی کو پتانا چلے تو ایپی سک آپ کو کانفیدنچلیٹی پروائیڈ کر کے تو جو آپ کا ڈیٹا اندھ موو ہے وی پی این میں کوئی ان کو ریڈ نہ کر سکے ترڈ پارٹی کی جو بھی ہے ہیکرز ہے کچھ بھی ہو وہ ان کو ریڈ نہ کر سکے ان کو انڈسٹینڈ نہ کر سکے یہ کانفیدنچلیٹی ہے تو ایپی سک آپ کو پروائیڈ کریں گے انکریپشن کے لئے ڈی ایس 3 ڈی ایس اور اس میں ڈیفرنٹ فلیور ہے اسی طرح دوسرے فیچرز میں یہ آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں انٹیگریٹی انٹیگریٹی میز کہ کوئی آپ کے ڈیٹا کو چینج نہ کر سکے الٹر چینج نہ کر سکے موڈیفائی نہ کر سکے جو ڈیٹا آپ کا اندر موو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جس فارم میں اوریجنل فارم میں ہے اسی فارم میں دوسری جگہ پہنچے تو اس کو ہم انٹیگریٹی کہتے ہیں تو ایپی سک آپ کو یہ فیچر بھی پروائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی ڈیٹا کے ساتھ مل آؤٹ نہ کر سکے اور اس کے لئے یہ الگوریدم یوز کرتے ہیں ایم ڈی فائپ اور شاہ کو جو ہم پڑ چکے میسج ڈائیجسٹ اور سیکیور ہیش الگوریدم کو پھر آپ کو ایپی سک اتنٹیکیشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں کہ دونوں پارٹیز اتنٹیکیٹ ہو کے آیا جو میں ڈیٹا جس بندے کو دے رہا ہوں یہ وہی بندہ ہے کہ دو نمبر بندہ ہے کوئی اور بندہ تو نہیں ہے نا ایکزیٹ وہی بندہ ہے جس کو یہ ملنا چاہیے تو اس کو ہم اتنٹیکیشن کہتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا ایکسچینج کریں گے اس کے لئے اتنٹیکیشن کے لئے ایپی سک دو ٹائپ کی چیزیں یوز کرتے ہیں پری شیئر کی کو اور سرٹیفیکیٹ کو کہ بھائی مجھے پاسورڈ بتا دو جو آرمی والے کرتے ہیں کہ آر کوڈ بتا دو اگر وہی کوڈ ہے تو ایٹ میز یا آپ وہی بندے ہو یا سرٹیفیکیٹ وائز اگر آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہے تو میں اتنٹیکیٹ کروں گا اگر ہے تو ٹھیک ہے تو ایٹ میز آپ وہی بندے ہو اس کو ہم اتنٹیکیشن کہتے ہیں تو یہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں ایپی سک آپ کو اور ایکسٹرا ایک اور فیچر بھی پروائیڈ کرتے ہیں انٹی ریپلے کہ اگر راستی میں آپ کی پیکٹ کو تو کوئی موڈیفائی نہیں کر سکتا چلو کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن اس کو آگے پیچھے کر دیا ڈوپلیکیٹ بنا کے سینڈ کر دیا انٹرسیپٹ کر کے چینج کر دیا کچھ اور کر دیا تو اگین ایپی سک آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں انٹی ریپلے سیکوینس نمبرز ہوتے ہیں اگر ایک پیکٹ بعد میں آگیا جو ان کو پہلے آنا چاہیے تھا جس طرح تری یہاں پھر تو ایٹ میلز یہ کہے گا کہ کوئی نہ کچھ ہے کوئی گڑ بڑھ ہے تو آپ کو آئی پیسک یہ بھی پروائیڈ کرتے ہیں اب آئی پیسک کی چار کٹیگریز ہم پڑھیں گے آئی پیسک پروٹوکول آئی پیسک کی انکریپشن میتھڈ آئی پیسک کی اتنٹیکیشن میتھڈ اور آئی پیسک کی ڈی ایچ گروپ جس کو ڈی پی ہیلمین کہتے ہیں آئی پیسک دو پروٹوکول یوس کرتے ہیں ایک ہے اس پی انکیپسولیٹنگ سیکیورٹی پیلوٹ اگر آپ آئی پیسک یوس کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس دو فلیور ہے کیا آپ اس پی یوس کرنا چاہتے ہو یا آئی ایچ یوس کرنا چاہتے ہو دونوں کی اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز ہیں اگر آپ اس پی یوس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو انٹیگریٹی بھی ملے گا انکریپشن بھی آتنٹیکیشن بھی اور انٹی ری پلے جو آئی پیسک کے چاروں کے چاروں فیچر ہم ابھی پڑھ چکے یہ چاروں فیچر آپ کو ملیں گے اگر آپ ESP یوز کرنا چاہتے ہو یہ آپ کو ساری فیچر پروائیڈ کریں گے ESP پروٹوکول نمبر 50 کو یوز کرتے ہیں اگر آپ ESP یوز کر رہے ہو تو پروٹوکول نمبر 50 یوز ہوگا ESP میں ایک فائدہ یہ ہے جو آگے ہم ایک لیپ کریں گے اگر راستی میں نیٹ ڈیوائیسز آ رہے ہیں تو یہ نیٹ ٹریورسل کو یوز کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کی وی پی اینڈ میں مسئلہ نہیں آئے گا تو یہ بھی اس کے ایڈوانٹیجز ہے ESP دونوں موڈ کو سپورٹ کرتے آگے یہ موڈ ہم پڑھیں گے ایپی سکھ کے موڈ ٹرانسپورٹ موڈ پہ بھی ورک کرتا ہے اور ٹرانسپورٹ موڈ پہ بھی ورک کرے گا تو ESP IPsync کی پروٹوکول میں سے ایک ہے دو ٹائپ کے آپ یوز کر سکتے ہو ESP اور Edge تو ESP آپ کو ساری چیزیں پروائیڈ کریں گے جو فیچر IPsync کے ہے وہ سارے اس میں آویلیبل ہے اور ایکسٹرا نیٹی بھی سپورٹ کرتے ہیں نیٹڈ ڈیوائیسز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں یہ انٹائر پیکٹ کو انکرپٹ کر کے سینڈ کرتے ہیں تو اوریجنل پیکٹ جو آپ کا ہے وہ ہائٹ ہو جائے گا ورنہ آپ پیکٹ بنے گا اگر آپ ٹرنل موڈ یوز کر رہے ہو اسی طرح IPsync جو دوسرا پروٹوکول ہے وہ ہے آتنٹیکیشن ہیڈر یا ایچ اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہو تو آپ کو دو چیزیں ملیں گے انٹیگریٹی اور اتنٹیکیشن اور انٹی ریپلے بھی بائی دے وے ملے گا لیکن آپ کو انکرپشن نہیں ملے گا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹ نہیں ہوگا اتنٹیکیٹ ہوگا اور الٹر اگر ہو گیا یا کسی نے اس کو ڈپلیکیٹ کر دیا تو وہ تینوں چیزوں سے آپ کو بچائے گا لیکن آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹڈ فارم میں نہیں ہوگا تو اگر ڈیٹا آپ کا ٹیمپر ہو گیا انٹ چینج ہو گیا کچھ بھی ہو گیا ڈپلیکیٹ ہو گیا وہ ساری چیزیں پروائیڈ کریں گے بندہ بھی اتنٹیکیٹ ہوگا لیکن انکرپشن پروائیڈ نہیں کریں گے اور یہ پروٹوکول نمبر فیپٹی ون کو یوز کرتے ہیں نیٹڈ ڈیوائس اس کو یہ سپورٹ نہیں کرتا تو یہ تو ایک اور مسئلہ ہو گیا تو ESP بہتر ہے AH سے اسی طرح IPsec کی دو موڈ ہے ٹینل موڈ اور ٹرانسپورٹ موڈ ٹینل موڈ میں کیا ہوگا آپ کا انٹائر پیکٹڈ جو ہے وہ انکرپٹ ہوگا اور آتنٹیکیٹ ہوگا اور ایک نیا ہیڈر بنے گا اس میں صرف جو پبلک آئی پیز ہے وہ نظر آئیں گے اور آپ کا جو انسائٹ پیکٹ ہے وہ انکرپٹ ہو کے جائے گا ایون اگر ٹینلیٹ کا ٹرافک بھی ہو وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا نارملی ہم ان کو یوز کرتے ہیں سائٹ ٹو سائٹ وی پی این میں ریموٹ ایکسس وی پی این میں اور گیٹ وی پی این میں ٹینل موڈ کو جو کہ ہم آگے ڈیٹیل سی دیکھیں گے تو یہ انٹائر پیکٹ کو انکرپٹ کر کے سینڈ کرتے ہیں سپوز اگر یہ سسٹم ہے اور یہ سسٹم ہے تو یہاں ڈیٹا انکرپٹ نہیں ہوگا ٹینل یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو اب یہ ڈیٹا جو ہے یہ انکرپٹ ہو کے صرف پبلک ای پیز نظر آئیں گے اور آپ کا ڈیٹا انکرپٹ ہو کے یہاں ان کو مل جائے گا تو یہ ٹینل موڈ ہے جبکہ ٹرانسپورڈ موڈ میں جب ہم دو پوائنٹ کو انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ٹرانسپورڈ موڈ یوز کرتے ہیں دونوں موڈ کا لیب ہم کریں گے تو اور آپ کو اور کلیر ہو جائے گا یہاں پہ ہمارا ٹینل یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اگر میں اس کو ٹرانسپورڈ کر دوں تو پھر آپ کا سورس پہ یہ ہی ہوگا اور ڈسٹینیشن بھی ہو تو اگر سورس ڈسٹینیشن آپ کا ڈسٹینیشن اور پیر سیم ہو تو پھر ٹرانسپورڈ موڈ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کا ترمینیشن پوائنٹ اور جس کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ ڈیفرن ہو تو پھر ٹینل موڈ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارا سورس بھی ہی ہے اور ڈسٹینیشن بھی ہی ہے تو یہ ٹرانسپورڈ موڈ ہے تو اٹ میز کہ ٹرانسپورڈ موڈ کو ہم کب یوز کرتے ہیں جب اینڈ ٹو اینڈ کمیونکیشن کو انکرپٹ کرنا ہے لیکن آپ کے ہیڈر جو ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے آپ کا ہیڈر نظر آئے گا جبکہ اس میں ہیڈر انکرپٹڈ ہوگا ٹرنل موڈ میں جب ہم ان کو ریال میں دیکھیں گے تو اور کلیر ہوگا اسی طرح آپ کو آتھنٹیکیشن میں یہ فلیور دیتے ہیں ایم ڈی فائب جو ہم پڑھ چکے ہیں میسیج ڈائیجسٹ فائب ٹرچو ٹو بٹ ڈیجیٹر ایگزیڈیسیمل نمبر 128 بٹ کا ہیش جنریٹ کرتے ہیں دوسرا سیکیور ہیش آلگوریتم ہے جس میں ڈیفرنٹ فلیور ہے یا پڑ چکے ہیں انکرپشن میں ہمارے پاس بہت سے آلگوریتم ہے ڈی ایس ہے ڈیٹا انکرپشن سٹینڈر ڈیٹا کو انکرپٹ کرتے ہیں یہ ویکسٹ ہے 1970 میں آئی بی ایم نے اٹروڈیوز کیا تھا ڈی ایس کی مقابلے میں پھر ٹرپل ڈی ایس آ گیا means 3 times ڈی ایس جس کو 3 times ہم انکرپٹ کر کے سینڈ کرتے ہیں تو یہ ان سے بہتر ہے ڈی ایس سے ان سے بہتر پھر ای ای ایس ہے advanced encryption standard ہے جن میں ڈیفرنٹ فلیور ہے 128, 192, 256 ہے جو آپ کے ڈیٹا کو انکرپٹ کرتے ہیں سائی پرٹیکس میں تو یہ ڈیپسک کی توڑھے بہت introduction تھے اور basic چیزیں تھی کہ ڈیپسک ہمیں کیا provide کرتے ہیں تو ڈیپسک means internet protocol security جو کہ open standard ہے کوئی بھی vendor ان کو use کر سکتے ہیں ہم ان کو side to side VPN میں remote access VPN میں use کرتے ہیں یہ آپ کے ڈیپس کی traffic کو انکرپٹ کر کے send کرتے ہیں protect کر کے send کرتے ہیں ایک full framework ہے جس میں confidentiality بھی ہے integrity بھی ہے authentication بھی ہے اور anti-replay کی features بھی ہے دو type کی protocol ہی use کرتے ہیں ESP کو اور AH کو ESP بہتر ہے یہ netted supported بھی ہے protocol number 50 کو use کرتے ہیں آپ کو integrity بھی provide کرتے ہیں encryption بھی authentication بھی اور anti-replay بھی اگر AH use کرنا ہے تو یہ آپ کو ایک چیز provide نہیں کریں گے وہ ہے encryption اور netted devices کو بھی support نہیں کرتا جبکہ اس کی دو موڈ ہوتے ہیں by default tunnel mode ہی ہوتا ہے tunnel mode میں entire packet آپ کا encrypt اور authenticate ہوتا ہے اور ایک نیا header بنتا ہے جبکہ جبکہ transport mode میں نیا header نہیں بنتا آپ کے جو source ہے وہ visible ہوں گے نارملی ہم ان کو telnet اور ڈی پی سیشن کو encrypt کرنے کے لئے use کرتے ہیں اور between two points کو اگر encrypt کر کے send کرنے تو اس کے لئے ہم use کرتے ہیں جبکہ secure ہے شاہ میں flavor ہے شاہ میں فلیور ہے سٹرانگر اور لیس سٹرانگر جبکہ ڈی فائب سیمی ہے وان ٹونٹی ایٹ کا انکریپشن میں اپ کو آپ کو ڈی ایس ملے گا ڈیٹا انکریپشن سٹینڈر یہ ایک ٹیکنیکس ہے جوکہ 64 bit length کا ہوتا ہے پھر اس سے تھوڑا سا بہتر triple ڈی ڈی ایس ہے three time آپ کو تو اس سے at least بہتر ہے پھر advance انکریپشن سٹینڈر ہے جو آپ کو اور سٹرانگ انکریپشن پروائیڈ کرتے ہیں اور یہ ہم یہاں پہ کر چکے ہیں اس میں موسیقی